موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل آپ سے بات ہوئی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی نظر میں آج بات کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تابعین کی نظر میں تابعین کرام میں آپ کی کیا حیثیت تھی اس کا اندازہ اس سے لگائے جا سکتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں کبھی کسی کو کوڑوں سے نہیں مارا مگر ایک شخص جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان درازی کی اس کے متعلق انہوں نے حکم دیا کہ اسے کوڑے لگائے جائیں ابن عبدالبر نے اس کو الاستعیاب میں صفحہ نمبر 383 جلد تین صفحہ 383 پر نقل کیا ہے پھر حافظ ابن کثیر اس کو البدایہ والنہایہ کی جلد آٹھ صفحہ 139 پر نقل کرتے ہیں اسی طرح حافظ ابن کثیر نے بیان کیا ہے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر آٹھ صفحہ 139 پر کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو مشہور تابعین میں سے ہیں اور امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں ان سے کسی نے حضرت معاویہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جواب میں کہا بھلا میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑی ہو اور جب سرکار نے سمیع اللہ لیمن حمیدہ کہا تو انہوں نے جواب میں ربنا ولک الحمد کہا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے نا میرا بھائی یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے کوئی یوں بھی سوچتے ہیں اللہ اکبر وہ جو صحابہ پہ زبان درازیاں کرتے ہیں انہیں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا چاہیے انہیں عبداللہ ابن مبارک سے ایک مرتبہ کسی نے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز میں سے کون افضل ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز صفحہ اول کے تابعی ہیں اور خلافت راشدہ کی یاد تازہ کرانے والے ہیں عمر سانی کہتے ہیں انہیں اور دوسری طرف حضرت معاویہ ہیں جن کے بارے میں پھر لوگ سپلٹ ہیں تو سوال کرنے والے نے ایک جانب اس صحابی کو رکھا جس پر ترہ ترہ کے اعتراضات اور دوسری طرف اس جلیل و قدر تابعی کو جس کی جلالت جس کی شان پر تمام امت کا اتفاق ہے یہ سوال سن کر حضرت عبداللہ ابن مبارک غصے میں آگئے اور فرمایا تم ان دونوں کی آپس میں نسبت پوچھتے ہو خدا کی قسم وہ مٹی جو حضور کے ہمراہ جہاد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے ناک کے سراخ میں چلی گئی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اسے بھی اب ابن کسیر نے البدایہ والنہایہ میں تکر کیا ہے اسی قسم کا سوال ابن عمران سے بھی کیا گیا تھا تو وہ بھی غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ بھلا ایک تابعی کسی صحابی کے برابر ہو سکتا ہے حضرت معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں ان کی بہن حضور کے عقد میں انہوں نے وحی خداوندی کی کتابت کی اور حفاظت کی بھلا ان کے مقام کو کوئی تابعی کیسے پہنچ سکتا ہے اور پھر یہ حدیث پڑھ کر سنائی کہ حضور نے فرمایا جس نے میرے اصحاب اور اشتداروں کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لانت ہو اسے بھی حافظ ابن کسیر نے البدایہ ونہایہ جلد آٹھ صفہ ون تھرٹی نائن پر نقل کیا ہے پھر مشہور تابعی حضرت احنف ابن قیس اہل عرب میں بہت حلیم اور بردبار مشہور ہیں ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ بردبار کون ہیں آپ یا معاویہ تو آپ نے فرمایا ابا خدا میں نے تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں دیکھا حضرت معاویہ قدرت رکھتے ہوئے حلم اور بردباری سے کام لیتے ہیں اور میں قدرت نہ رکھتے ہوئے بردباری کرتا ہوں لہٰذا میں ان سے کیسے بڑھ سکتا ہوں یا ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں اسے تاریخ تبری میں جلد چھے صفہ ون ایٹی سیون پر پھر العقد الفرید میں جلد آٹھ صفہ ون سکسٹی فائیف پر بیان کیا گیا ہے بارال یہ مختصرا میں نے بعض تابعین کی آراب بڑے مشہور تابعین کی آراب کے سامنے رکھی کہنے کا مقصد یہی ہے اگین کہ صحابہ میں تلنا کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے اور صحابہ اور تابعین میں تلنا کرنا یہ بھی جہالت ہے اس لیے جہاں یہ تولنے کے لوگ سوال کرنے لگے تو وہاں پر ان تابعین نے سختی سے کام لیا اور کہا کہ تم کون ہوتے ہو تلنا کرنے والے تو یہ پیغام ہے اس امت کو کہ تم تولو مت ان کو یہ بہت عالی لوگ تھے تم سے تم اپنی فکر کرو اپنی آخرت سمارنے کی فکر کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں